اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب قدر عزت مند میرے بھائیو اسلام علیکم آج کا ہمارا موضوع جو نسخہ آپ کے لیے لے کر آئے ہیں میدے کے امراض میں بہت ہی زبردست کام کرنے والا اس میں چاہے لوز موشن آتے ہوں کھٹے ڈکار ہوں بد حضمی اور کیو الٹی آتی ہو اس کے لیے یہ چیزیں زبردست ہیں الٹی جو ہے یہ غیر حضم شدہ غزا مو کے رستے کہ آجائے اس کو ہم الٹی کہتے ہیں لوز موشن کہ جب حضم کی خرابی ہو میدے میں گیس اور نفق کا راج ہو ریا کی کسرت ہو تو اس وقت یہ لوز موشن وغیرہ آنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ایک بات تھوڑی سی سوچنے والی ہے علاج کرنے کے معاملے میں کہ اگر مو کا ذائقہ کڑوا ہوگا تو یہ ساری چیزیں سفرا کی زیادتی کی وجہ سے ہوں گی اور جو الٹی آئے گی وہ زرد رانگ کی رتوبت اس سے خارج ہوگی یہ سارا سسٹم غزا میں بے اعتدالی کے سبب یہ سارا جو شکایت آپ کو ملتی ہیں یہ اس وجہ سے ہوگا تو یہ آج کا ہمارا نسخہ کہ جس میں لوز موشن بھی ہو الٹی بھی ہو بڑا زبردست ہے انشاءاللہ تعالی اس سے حازمے کی جو خرابی ہے وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے اس میں کیا کرنا ہے آپ نے انار دانا انار دانا آپ نے لے لینا ہے نمک سیاہ اور سونٹ اور پدینہ اس کی مقدارہ آپ نوٹ کر لیں انار دانا تین تولے نمک سیاہ آدھا تولہ سونٹ ایک تولہ اور پدینہ دو تولہ اگر یہ ساری چیزیں یہ پدینہ اگر ہر سبز نہ ملے تو آپ اس کو خوشک بھی لے کر استعمال کر سکتے ہیں یہ زیادہ تار ان بھائیوں کے لیے کہ جو ہم سے دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہیں وہ شکایت کرتے ہیں کہ حکیم صاحب ہمارا ہمیں یہ میدے کی یہ پرابلم ہو گئی ہے تو پچھے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی موں کے چھالوں کے اوپر تو کچھ لوگوں نے رابطہ کیا کہ حکیم صاحب ہم تو ملک سے باہر ہیں ہم کیا کریں تو یہ نسخے وہ بھی یہ چیزیں یہ نمک سیاہ سونٹ اور یہ پدینہ اناردانہ یہ ہر جگہ سے تقریبا مل جاتا ہے اگر یہ سبز نہ ملے تو آپ خوشک بھی لے کر آپ یہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو یہ آپ اس کا بریگ پورڈر کر لیں بریگ پورڈر کر کے تو آپ چاہے تو ایک ایک ماشہ یا دو دو ماشے کی جو آپ گولیاں بھی بنا سکتے ہیں وہ بڑے بیر کے برابر یا پھر آپ اسی طرح اس کا صفوف جو ہے وہ صبح دوپیر شام کھانے کے بعد پانی سے لیں انشاءاللہ بارک تعالی آپ کی جو کیا ہے اور حازمے کی خرابی لوز موشن بدحضمی گیس انشاءاللہ بارک تعالی یہ آپ کے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری جو کوشش ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ہر اچھی بات اپنے بھائیوں تک پہنچائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو انشاءاللہ بارک تعالی ملیں گے اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ اسلام